ہیلو ویورس میں ہوں آپ کا حوث خواجہ سوہید اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوپل نیوز یو پیپل لوگ رہے ہیں جیسے میں بات کرنا چاہوں گا جیسے کہ مجودہ حکومت میں مجودہ وزیر اعظم کوئی بھی آرڈر پاس کرتے ہیں تو سپرم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کے آرڈرز کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح سیم جب محترمہ بین عظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور لغاری اور یہ سجاد علی شاہ کا ایک گروپ بن گیا تھا جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی میں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمتا جنہوں نے پٹریارٹ وغیرہ لوگ جانتے ہیں بنائی تو محترمہ بین عظیر بھٹو کوئی بھی آرڈر پاس کرتی تھی ہواں وہ ملک کی ترقی کے لیے ہو یا ملک کی بقا کے لیے کوئی ڈیفینس کے لیے یا کچھ بھی ہو تو وہ ان کی دشمنی میں نہ آؤ دیکھتے تھے نہ تاؤ دیکھتے تھے تو سپریم کورٹ اور شپیشلی سجاد علی شاہ وہ آرڈر ریورس کر دیتے تھے جیسا کہ آپ ہو رہا تو محترمہ بین عظیر بھٹو بہت دن تھے ان چیزوں سے وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا صرف اپنے علاقے کی ترقی کے لیے آرڈر نہیں کرتی تھی وہ پورے ملک کے لیے ترقی کے لیے کام کرتی تھی مگر یہ دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ان کو کس چیز کوئی پرواہ دی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وزیر آزم اور اس کے سیکٹری ریٹ کو نیچہ دکھانا تو ایک دن یہ ہوا کہ جب میں صبح کے ٹائم پرائیم مینسٹر ہاؤس پہنچا تو انہوں نے کہا جی آج ایک اہم میٹنگ ہے تو جس کو چیئر کرے گی بینری بٹو کی پولیٹیکل سیکٹری نیچ خان تو آپ بھی اس میں آ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے کتنے بجے میٹنگ ہیں انہوں نے کہا جی قریباً بارہ بجے یہ میٹنگ ہے تو جب میں میٹنگ خان میں گیا تو نیچ خان موجود تھی بی بی کے اس وقت کے ملٹری سیکٹری جنرل قیون اور ان کی ایڈی سی اور کچھ سیکٹری بھی موجود تھے تو ہم نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سجاد علی شاہ سے بڑے تانگ ہیں اس کو ہم نے ہی دامزد کیا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لیکن یہ ہر ہمارے ترقیاتی کاموں میں روڑے اٹھکاتا تو اس کا کیا کریں تو لیگلی طور پہ تو دیکھا جائے تو پرائیم میسٹر ایگزیکٹیو ہوتی ہے ملٹ کی لیکن یہ بندہ تو بلکل ہمیں چلنے نہیں دے رہا تو پھر انہوں نے کہا کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ آرڈر خود نہیں پاس کی ہے جو سچی بات ہے مجھے نیچ خان نے کہا کہ آج ایک فول کورڈ ریفرنس ہے تم نے جانا ہے وہاں اور تم نے جا کے جیسے ہی تمہیں کوئی موقع ملے تو تم نے جا کے سیدھا یہ سوال کرنا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے تو اختیارات استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اب آپ نے جو ہے وہ انتظامیہ کے بھی اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیں تو مجھے موقع مل گیا جب فول کورٹ ریفرنس ختم ہوا تو اس کے بعد جو لوگ سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک بریک آتی ہے یا وہ اخترموں پہ چائے کا بند ہو وہ سوتا ہے وہی حال میں تو میں وہاں گیا میرے ساتھ میرے سینئر بھی تھے حضر مسود تو ہم نے جا کے یہ کوئیسٹن کر دیا اس نے ایسے کر کے ہمیں دیکھا سجاد علی شاہ نے وہ چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا اس نے کہا ہوا آئی ہوں تو میں نے کہا ہم تو ظاہر ہے رپورٹر ہیں تو گومنٹ کے چینل کے رپورٹر ہے اس نے کہا یہ کوئیسٹن آپ نے کیسے کیا میں تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں میں تو جہاں بھی کھڑا ہوں جس حالت میں ہوں تو میں تو کنڈیمڈ آف کورٹ لگا سکتا ہوں تو میں نے کہا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ لگا سکتے ہیں تو لگا دیں لیکن یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوں گا تو اس نے کچھ لوگوں کو ایسے اشارہ کیا کچھ پولیس والے اور دوسرے آئے اس نے کہا کہ انہوں نے ہم بازوں سے پکڑ لیا اور کہتے ہیں جی کہ آپ گرفتارا تو پھر کچھ باقی جو جائش صاحبان تھے وہ آٹھ دس جو بھی اس کے ساتھ تھے تو انہوں نے کچھ چیف جسٹس کے کان میں سجاد علی شاہ کے کونک شوک ماری کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ رپورٹر جو ہیں یہ جو باہر بھی اتنے کھڑے ہیں خبروں کے لیے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ برپا ہو جائے اور ہماری بڑی بدنامی نکلے گی تو آپ اس طرح کریں ان کی جو ٹیپس ہیں وہ نکلوا لیں کیمروں سے اور یہ وہ اور ان کو آپ جانے دیں تو وہ اس کو سمجھ دار تھا چلاک تھا تو اس نے ایسا ہی کیا ہمارے کیمروں سے ہماری کیسٹیں نکلوا لیں اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں ان کو جانے دیں اور ان کو باہر نکال کے آئیں تو اس طرح ہے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو میرے سمجھ سے بالات آ رہے یہ باتیں کہ یہ اپنے ملک اور اپنے ملک ایگزیکٹیو جو ہیں جیسے وزیر آزم ہوا یا کوئی جو بھی عوامی نمائندے ہیں ان کو کیوں نہیں چلنے دیتے تو یہ تھی آج کی میری کہانی جو میرے ساتھ بیٹی ہوئی ہے اور اس میں میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کی ہے تو آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ کیا کورٹ کو ہماری سپیریر کورٹ کو اس طرح کی حرکات زیب دیتی ہیں ان کو بجائے کے انصاف لوگوں کو دیں ملک کی ترقی میں ساتھ دیں یہ جو ہے رکاوٹے ڈالتے ہیں میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی